اگر آپ لوگ بھی شاومی ریڈ می نوڈ سرٹین پرو کو پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ والا موبائل پرچیز کرنے کیونکہ اس کا دو سو میگا پکسل کیمرہ ہے اس کی بارہ جی بھی رہا ہے میں پانچ سو پارہ جی بھی سٹوریج ہے اور اس کے ساتھ دو سو چھپن جی بھی سٹوریج والا بھی موبائل ہے اس میں آتا ہے اور ساتھ دی ساتھ اس کے اندر جو پروسیسر ہے وہ جی نائنٹی نائن الٹرا کا پروسیسر لگا ہوا ہے اور آپ لوگ پرچیز کرنے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کی پرفارمنس کیسی ہے آیا آپ کو پرچیز کرنا بھی چاہیے یا نہیں کیونکہ ابھی تو اس کا ریٹ کافی ڈاؤن ہو چکا ہے تقریباً 85,000 ریٹ ہے 84,999 اور تقریباً 77, 78,000 کے اندر آپ لوگوں کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے پانچ سو بارہ جی بھی والے ورین کی بات کر رہوں اب اس کے اندر کیا آیا یہ ورٹھٹ ہے اس پرائس رینج کے اندر کیا آیا آپ کو اس کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کا کیمرہ ٹیسٹ کسا ہے خاص کر کے 200 میگا پکسل کیمرے کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اور بقائے بھی اس کی چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ بھئی اس کو آپ کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ میں نے تقریباً ڈیر سے دو ماہ ہو گئے اس موبائل کو پرچیز کی ہوئے استعمال کرتے ہوئے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی میرا اس کے ساتھ ایکسپرینس کیسا رہا آپ کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شروع سے آخر تک لازمی دیکھ لینا ہے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا بارٹ میس نہ ہو اسلام علیکم برینز مینا میں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں تو فرمی افیشل تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں نے یہ موبائل لیا اب میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں نے اسے وی لوگنگ کرنی ہے یا پھر جو ہے میں نے اسے زیادہ سے زیادہ ویڈیو گرافی کرنی ہے ہاں میں نے فوٹوگرافی ضروری سے کرنی تھی چھوٹی موٹی اور ساتھ ہی ساتھ ضرورت کے لیے کیمرہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن میں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے ریسنڈلی امبریلا وارٹر فال گیا تھا نوری وارٹر فال گیا تھا تو وہاں پر وی لوگ بنانے کے لیے میں نے اسی کیمرے کا استعمال کیا ہے اسی موبائل کے کیمرے کا اور میرا اس کا ایکسپیرینس کا سارا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دو سو میگا پکسل سب سے پہلے تو اس کا مین کیمرہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایٹھ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ انگل ہے اور اس کے ساتھ دو میگا پکسل کا میکرو لینز ہے اب یہ جو دو سو میگا پکسل کا کیمرہ ہے یہ ایکچول میں دو سو میگا پکسل نہیں ہے اب یہ تقریبا سولہ یا اٹھارہ میگا پکسل کا کیمرہ ہے اب آپ جب پکچر بناتے ہیں تو یہ بہت ساری پکچرز کو کٹھک کیچ کر لیتا ہے ون کلک کے اندر اور پھر اس کو پڑھا کر دو سو میرے اکسل کی کوالٹی آپ لوگوں کو دے دیتا ہے لیکن جہاں آپ ویڈیوز کی بات کریں تو ویڈیوز کے اندر آپ لوگ چاہے الٹرا وائیڈ اینگل استعمال کر لیں چاہے وائیڈ اینگل استعمال کر لیں ایک چیزہ آپ لوگوں کو ایشو فیس کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ویڈیو جو ہے وہ ایسے جا رہی ہے نا ایسے رکے گی پھر تھوڑا سا آگے جائے گی پھر ایسے رک جائے گی تھوڑی سی مطلب سٹرگل کر رہا ہوتا ہے کیمرہ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کیمرہ آپ نے ہلا دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ ویڈیو جو ہے وہ یہاں سے ہل رہی ہوتی ہے یعنی کہ عام الفاظ میں کہا جائے تو ویڈیو اڑنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ اس سے ویڈیو بناتے ہیں ایٹ میگا پکسل کے حساب سے اس کا خاص ریزلٹ نہیں ہے کیونکہ ایٹ میگا پکسل کا کیمرہ ایلٹرا وائیڈ انگل دو سا میگا پکسل کا ریزلٹ اچھا ہے لیکن ریزلٹ اس ٹائم پہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے ٹٹی ریزلٹ ہو جاتا ہے کہ جب یہ کیمرہ سٹرگل کرنا شروع ہوتا ہے جب یہ کیمرہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ ایشو مجھے رہا ہے سیکنڈلی یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے موبائل ٹھیک ہے چاہے گیمنگ آپ کر رہے ہو چاہے آپ چارجنگ پہ لگا دیں تو یہ موبائل ہیٹ اپ ضرور ہوتا ہے تھرڈ اس کا جو مجھے مین بہت بڑا ایشو نظر آیا وہ یہ کہ اب دیکھیں مجھے اس کے ساتھ سکسٹی سیون وارٹ کا چارجر دیا گیا سکسٹی سیون وارٹ اس سے پہلے میرے پاس اوپو کا موبائل تھا تھرٹی تھری وارٹ کا اس کا چارجر تھا اوپو رینو 3 پرو میرے پاس تھا موبائل ٹھیک ہے اب جب میں اس سے موبائل چارج کرتا تھا ڈیفنیٹلی اس کی چار ہزار دو سو کچھ ایمیج بیٹری تھی لیکن وہ تقریباً پونے گھنٹے کے اندر موبائل کو زیرو ٹو ہنڈرڈ چارج کر دیتا تھا یا پچاس منٹ لے لیتا تھا یہ موبائل لیٹرلی آپ کو یوٹیوبرز کے بہت سادہ ریویوز مل جائیں گے بہت اتنے ٹائم میں اتنے ٹائم میں میرا جو اس کے ساتھ ایکسپینیس راہی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا لگاتا ہے آلموسٹ یا ایک گھنٹا بیس منٹ لگاتا ہے زیرو ٹو ہنڈرڈ ہونے کے اندر ٹھیک ہے پانچ جار ایمیج کی بیٹری ہے لیکن چارجنگ کی سپیڈ پر جو تیک کرو وہ تیتیس وارڈ کا تھا یہ سیس سیمن وارڈ کا چارجر ہے لیکن اس حساب سے اس کی اتنی زیادہ فاسٹ چارجنگ نہیں ہے جتنی یہاں پر بتائی جاتی ہے تھرڈ اس کا ایشو لاس ٹائم میں ویڈیو بنایتی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور ابھی بھی میں شدید اس سے تنگ آیا وہ ہوں یہ جو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کی ڈائل ٹیون لگاتے ہیں کوئی بھی مطلب کوئی بھی آپ کو کال آئے جو ٹیون بھیجتی ہے وہ ٹیون جو ہے اگر آپ لوگ ایکسٹرنل کوئی ٹیون لگاتے ہیں کسی مطلب کوئی آپ نے آڈیو ڈاؤنلوڈ کیا اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی رنگ ٹون لگ جائے تو وہ اگر آپ لوگ لگاتے ہیں آپ کو ایک ایشو کا فیس کرنا پڑے گا کہ جب بھی آپ اس موبائل کو ری سٹارٹ کریں گے مطلب آپ نے بند کیا موبائل کو دوبارہ آن کیا تو آپ کی موبائل کی بیل ختم ہو جائے گی مطلب جب بھی کال آئے گی ٹون 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 مطلب یہ والی آواز آئے گی سمجھیں میری بات جب بھی کال آئے گی یہ والی آواز آئے گی اب آپ کو دوبارہ اگر وہی ٹون لگانی ہے آپ لوگ اس کی سیٹنگ میں جاؤ گے رنگ ٹون کے اندر وہاں پہ جب آپ لوگ اس کی رنگ ٹون سلیکٹ ہو گئے تو پتہ چلے گا کہ وہی رنگ ٹون لگی ہوئی ہے جو آپ نے سلیکٹ کی تھی جیسی افلائی پہ کلک کر کے دوبارہ آپ بیک کریں گے اب آپ کو کال آئے گی تو آپ کو جو آپ نے ڈائل ٹون لگائی ہوئی ہے وہ یہ دوبارہ شروع ہو جائے گی یہ ایشو مجھے بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے میں اس ایشو سے بہت زیادہ اس موبائل سے تنگ ہوں یہ والی ایشو سے ساتھ ساتھ اس کی بارہ جی بی ریم ہے اور پانچ سو بارہ جی بی سٹوریج ہے اور پروسیسر جو ہے جی نائنٹی نائن الٹرا ہے اس کے باوجود بھی یہ کسی کس ٹائم پہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب بھی تو اس کی ڈیر سو جی بی میموری بھی فل نہیں ہوئی اس کی ریم جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ جی بی میکسیمم یوز ہونے والی ہے اس کے باوجود بھی یہ کبھی کبھار چلتے چلتے ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے موبائل اور بائی طویٰ جانتا ہے کیمرے کی بات ہے کیمرہ سٹرگل کرتا ہے اس کے لیے جو مین وجہ ہے وہ اس کا پروسیسر جو جی نائنٹی نائن الٹرا ہے اس کی وجہ سے یہ ایشو کرتا ہے پکے جانتا ہے کہ اس کے فرنٹ کیمرہ کی بات ہے تو فرنٹ کیمرہ بس کہہ لیں کہ ہلکی اپل کی سیلفی لینے کے لیے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے ویڈیو کال کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ بھئی اس سے بہترین فوٹوگرافی کرنی ہے خوبصورت سیلفیاں لینی ہے تو بھئی چسٹ نہیں کرے گا آپ کو ہاں اگر آپ لوگ بلکل تھرڈ گلاس قسم کے فون کو استعمال کرتے ہوئے اس پر سویچ ہوتے تو آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہوگی لیکن اگر آپ کسی اچھے موبائل کو یوز کرتے ہوئے سویچ ہوتے ہیں اس کے اوپر خاص کر کے اوپو ویوو سے اگر آپ سویچ ہوتے ہیں سیمسنگ سے اس پر سویچ ہوتے ہیں تو آپ لوگ بڑے تنگ آئیں گے تو یہ اس کے کچھ ایشوز تھے جو کہ مجھے فیس کرنے پڑے ہیں تو میں نے بہتر رینج کے اندر ایک موبائل آتا ہے F11 5G ہے I think F11 ایسے یہ کونس ہے جو ابھی recently launch ہوا تھا تقریباً 8256 کے ساتھ اور 85 جی 5G موبائل ہے ٹھیک ہے میں برحل اس کا موڈل یہاں پہ لگا دوں گا آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو میری suggestion ہے کہ آپ لوگ وہ والا موبائل لے لیں وہ بہت زیادہ اس سے بہتر ہے اس کا ریزلٹ اس سے بہت اچھا رہنے جا رہا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ریویو امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا ا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے گھنڈی کے نشان کو دبا دیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ